بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کاربوشی ایک دوافق سے حاضر ہوں آپ کے خدمت میں ایک شاندار ویڈیو لے کر ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہونے والی ہے تو میں آپ سے سب سے پہلے تریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کے انڈ تکریم ہے جیسے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں تو آئے رہی ہیں ایک اور شاندار خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جو ہے رات کا جو میچ ہویا ہے نمبیہ کے ساتھ وہ اس کو جیت کر سامی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشکبری کی بات ہے اور نہ صرف اس میچ کو جیت کر سامی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا لے تو اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کا چار لاکھ ڈالر کا ایک چھوٹا سا نام بھی اپنے نام کی ہے اور اس طرح سے شاندار پاکستان نے اس طفح آئے ٹی ٹوئنٹی میں جو پرفومنس دکھائی ہے لا جواب پرفومنس اگر آپ بیٹنگ اٹھا کر پاکستان کی دیکھیں بولنگ اٹھا کر پاکستان کی دیکھیں فیلڈنگ اٹھا کر پاکستان کی دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کو پاکستان کی جو پرفومنس نظر آگی وہ لا جواب ہے اس کے ساتھ اس قدر شاندار اور زبردست بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ میں پرفومنس دکھائی ہے اس طفح کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا حیران ہے کہ اس طفح پاکستان کی ٹیم کو ہوا تھا اور اس شاندار پرفومنس پر دشمن جو کہ انڈیا ہمارا پرکٹ سے پہلے جو نام ہی نہیں لے رہے تھے کہ ہم بھی سمی فائنل کیا فائنل تک پہنچیں گے انہوں نے بھی تعریف کر دی پاکستان کی وہ بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہے سکے تو اسی کے ساتھ میں آپ کے لیے ایک نہیں بلکہ دو کلپ نکال لائے ہوں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ان کلپس کو اس کے بعد آگے بڑے ہی زبرتست آج جو ہے تو ویڈیو ہونے والی ہے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے انٹ اکلاس دیکھنے اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے چلتے ہیں کلپ کی جانب پر مجھے ابھی تک اگر کوئی کمپلیٹ ٹیم دیکھی ہے کمپلیٹ ٹیم مطلب راہول جو کمپلیٹ ٹیم دیکھی ہے وہ پاکستان ویڈیو اور یہ مجھے ابھیلیٹی ہے محمد رضوان میں بابا رازم میں لمبا کھلنے کی ابھیلیٹی ہے ان میں وہ ابھیلیٹی ہے کہ یہ میچ ختم کر کر آ سکتے ہیں کر دیا نو نکل ایک زیادہ کی وہ اللہ ایک وہ پاکستان میں بریش میں رہی ہے ٹی ٹوینٹی ویڈیو جیزا کے قلیب آپ نے انجھوئی کیا ہوگا تو اسی طرح جو میچ سے پہلے جو ویڈ کپ سٹارٹ ہوا تھا اس سے پہلے پاکستان تو کیا جو انڈیا جو ہے تو صرف پاکستان کی پرفومنس کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ تو صرف چار ٹیموں کو انکلیوڈ کر رہے تھے اس ٹی ٹوینٹی کے فائنل اور سیمی فائنل میچز کے لیے ایک اس میں انگلینڈ آسٹریلیا انڈیا اور ایک سری لنکا یا ویسٹ انڈیز ان میں سے کوئی نہ کوئی اگر شروعات میں جب شروع ہو رہا تھا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تو ہم چار ٹیموں کی بات کر رہے تھے کون کون دعوی دار ہوگا ہم بات کر رہے تھے ایسٹ انڈیز لیکن پاکستان تو ایسے نکلی ہے نا انڈیا گوھرانے کے بعد انڈیا کونکنس ہے اور وہ کل بھی اچھا رہے ہیں کونکنس کی بات نہیں ہے کل بھی اچھا رہے ہیں فتے ہوئے میچز نکال لے ان کی ٹیم میں اچھی فیلڈنگ کر رہے ہیں اچھی بولنگ کر رہے ہیں اچھی باتنگ کر رہے ہیں ملکم بیک جی جیسے کہ اپنے دکھا ہے اب جرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر پرفومنس اس دن انڈیا کا محص تھا اس دن جو ہمارے کپٹین بابر آدم ہے جو کہ پاکستان کا فقر ہے ایک شاندار بیٹس مین ہے اور شاندار اپنی ہار میچ میں پرفومنس تو دکھاتے ہی ہیں لیکن ان کے والد صاحب کے اکارڈنگ ایک میسیج آیا ہے پپلک کے لیے اور وہ جس دن انڈیا کا محص تھا ان کا جو سیچویشن تھی وہ بڑی کریٹیکل تھی اس کے بعد وجود بھی انہوں نے میچ کھلا اور شاندار پرفومنس دکھا ہی ہے اور اپنر آئے تھے اور اپنر ہی میچ جید کر ریٹرن گئے ہیں تو اس کے اکارڈنگ ایسی سیچویشن میں کرکٹ کھیل کر پاکستان کو میچ جیدوانا اپنے ٹیم کے لیے کھیلنا اپنے ملک کے لیے کھیلنا تو اس پر تحریر تو بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اکارڈنگ پاکستانی میڈیا کے کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر اس پر جو ہے تو انڈیا نے بھی اپنا فیڈو بیک دیا ہے اس کو بھی ہم اس قریب کے بعد دیکھیں گے اور بھارت کے خلاف میچ میں بابر آزم کے والد نے دبائی سٹیڈیم میں موجود کی کی وجہ بتا دی انسٹرگرام پوسٹ میں بتایا کہ جس دن بھارت سے میچ تھا اس دن بابر کی والدہ کا آپریشن ہونا تھا اور وہ ونٹی لیٹر پر تھی بابر نے تینوں میچ شدید پریشانی میں کھلے میں اس لیے دبائی گیا تھا تاکہ بابر کمزور نہ پڑ جائے آزم صدیق نے مزید بتایا کہ بابر کی والدہ اب ٹھیک ہیں قومی ہیروز تو بلا وجہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا کریں کسی مقام کے حصول کے لیے امتحان جی تو یہ تو پاکستان کی طرف سے لیکن آپ دیکھتے ہیں انڈیا کے انکر نے بھی اس کی تاریف کی ہے ان کے بیتر پرپورمنس کی کیا اس نے تاریف کیا وہ بھی اس کلیپ میں ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں بگاہ ٹائم ایچ کی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارا انڈیا میں تو اتنا نہیں بہت انڈیا سے باہر پاکستان میں لوگ بڑا اس چیز کا مزا اٹھا رہے ہیں کہ جی ویرات کولی سے بیٹر ہوگے بابر آزم وہ ریکارڈیں نکال کے دیکھ رہے ہیں بابر آزم ہے بڑے پلیر یار کل انہوں نے کیا بیٹنگ کیے دیڑ سو رن بنا دیئے اچھا بابر is a good player بابر vs. ویرات مت کرو بٹ وہ حقیقت ہو گئی نا جیسے کہ گرکٹ کا سلسلہ تو جاری ہے اور پرپورمنس تو پاکستان کی بہتر ہے سامی فائنل کے لیے بھی کوال فائر کر لیا ہے اور لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو جہاں پر میں نے ایڈ کرنی ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جب پاکستانی جو پلیئرز ہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں محمد ریزوان کا ایک انٹرویو ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنے پرپورمنس کے اکارڈنگ فیڈبیک دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مذہب کے اکارڈنگ بسکس کیا ہے تو اس کے اکارڈنگ بھی ایک کلپ ہے ان کیا کہتے ہیں اس کلپ کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے ایک اور کلپ شیئر کرتے ہیں اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جیت ہوتی ہے آپ اللہ پر آپ کا بڑا یقین ہے کامل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو غیبی مدد بھی ملی ہے اس میں جیم پرفارمنس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب تک اللہ آپ کے اوپر اپنا کرم نہیں کرتا آپ جتنی بار آپ نے باتیں کی ہیں اللہ رسول سب چیزیں کی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ بتائیں کہ آپ کو کہاں سے ملیں پہلے تو میں آپ کو غیبی ملک کے بلا دوں اے اس نے ائسا ہے کیا چیز ہی یہ تو ہمارا ایمار ہے اس چیز میں کہ اللہ جللللہ سب کس کس کرتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے مگر اللہ جللللہ بہترین انصاف کرنے والے دہا ہر چگہ پہ اگر ہماری پوری پاکستان ٹیم کی محنت دوسری ٹیم سے زیادہ ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاکستان کا انصاف کریں اگر ہماری ساری ملک مجردی میں ہماری ڈیم میں اس کی محنت کی اس دوسری ڈیم سے کم ہوئی وہ اسٹیل ہے کے لئے انڈوزرنٹ جو ٹیم میں ہوئی تو ہوئی نہیں سکتا کہ پاکستان جیتا ہے یہ کیونکہ اللہ پاک ہے انصاف اب اللہ پاک پہ اس لئے چوڑ رہا ہے کیونکہ اللہ پاک سے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بہتر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بہت ساری چیزیں بلکل جب تک اللہ تعالیٰ کے سپورٹ اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ نہ ہو تو وہ چاہے جتنے بھی کیوشش کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس چیز کا پاکستان کی نہ صرف ٹیم کو بلکہ پوری پاکستانی عوام کو بھی اور اسلام میں یا جس مذہب میں بھی ہے تو یار انسان کے مائن میں ایک مائن سیٹ ہوتا ہے ایک بلیو ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بلیو کے اکارڈنگ کام نہیں کرتا تو کوئی بھی گول وہ اچھیب نہیں کرتا ہے تو مذہب کی بیس بہت امپورٹنٹ سے رکھتی ہے ان چیزوں میں اور کمیابی کا جو زب سے پہلا فرمولا ہے وہ بلیو ہے عوض باللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے میچ سے پہلے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو اور پوری دنیا کو رولانے کے لیے وہی کام کر ڈالا جس پر ہمیں بھارت چیختہ چلاتا نصر آیا پوری دنیا کا میڈیا ہمیں روتا نصر آیا پھر ساتھ یوں گراؤنڈ کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں میچ سے پہلے پاکستانی ٹیم بھاجمات نماز عدا کر رہی ہے اور اس پر پوری دنیا ایک مرتبہ پھر دھنگ ہے کہ اس بار ورلڈ کپ میں پاکستان کو آخر کار ہو کیا گیا کہ ہر میچ سے پہلے نماز ہر میچ کے دوران نماز کہ کوئی بھی گھلاڑی نماز کو مس نہیں کرتا وجہ اس کے پیچھے ایک ہی ہے کہ جتنی بھی کامیابیاں دنیا میں ہیں یا آخرت میں وہ اللہ پاک کے اذن صحیح ہوتی ہیں لہذا اللہ پاک کو رازی کرنے کا بہترین سریعہ نماز ملکم بیک جی امید کر رہا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور یہ ایک بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے اور جس طرح سے پاکستان کے جو کرکٹر ہیں ٹیم نے جس طرح سے اپنا کجر دکھایا ہے دنیا کو تو پاکستان کی جو کامیابی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے جو سب مل کر ایک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ پہ بلیو ہے وہ سب سے جو اس کے بعد جو ان کی مینات ہے تو اس کے اکارڈنگ میں میں لے کے آئے ہوئے سب سے پہلے کلپ آپ کے لیے آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کلپ اور پھر بلتے ہیں اس ویڈیو میں ایک اور شاندار کلپ کے ساتھ تاریخ ہوئی ہوتی ہے جو دوسرے کریں نرم دمے گفتگو گرم دمے جس تجور دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کے کھلاری صرف بڑے سٹارز دیں گے بلکہ بڑے انسان بھی ہیں سابق آسٹل وی اوپنا اور پاکستان ٹیم کے باتنگ کنسلٹنٹ ماتھیو ویڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں جو کلچر دیکھا انہوں نے وہ آسٹریلین ڈریسل گھوم میں نہیں دیکھا ہے پاکستانی قکٹرز کھیل کا دل سے اترام کرتے ہیں ان کی پوری ثقافت روحانیت کے احساس سے جوڑی ہے جو ان کے لیے نیا ہے وہ مذہب سے بڑے قریب ہیں نماز کے پابند ہیں آپ لفٹ میں ہوں نماز کا وقت ہو جائے تو تمام ٹیم متحد ہو کر دعا کرنے لگتی ہے یہ ناقابل یقین نظم و ضبط ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جیتنے کے لیے اس سے زیادہ شاہستہ انداز کبھی نہیں دیکھا یقیناً میتھیو کے لفظ ہم سب کے لیے فقر کی بات ہے اللہ کرے کہ ٹیم اسی طرح سے اپنے مقصد میں آگے بڑھتی رہے اور قوم کو ورلڈ کپ کا انشاءاللہ تحفہ بھی دے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی نظرین اب تک کی ٹورنمنٹ کی ناقابل شکست ٹیم ویلکم بیک جی جس طرح سے سپلپس کا جو سلسلہ ختم ہوا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اذمیت کروں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کردیں اور اپنے دیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی طرح کی شاندار ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ